بارمان الرحیم السلام علیکم نیکی کا راستہ اللہ باق سے دعا ہے وہ ہم سب کو پریشانیوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھے آج میں آپ کو ایک بیوہ کا عجیب واقعہ سناتی ہوں ایک عورت حضرت حسن بسری کی شاگردہ تھی جو پاقائدہ در سنتی عبادت گزار خاتون تھی زندگی نیکی پر گزار رہی تھی اس بیچاری کے شور کا جوانی میں انتقال ہو گیا اس نے دل میں سوچا ایک بیٹا ہے دوسرا نکاح کر لیا تو خاون تو مل جائے گا مگر بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی نہیں پتہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا ویسے بھی اب جوان ہونے کے قریبے یہی میرا سہارا ہے لہٰذا یہ سوچ کر ماں نے جذبات کی قربانی دی ایسی عورت کے لیے حدیث پاک میں آیا جو اس طرح اگلی شادی نہ کرے بچوں کی تربیت حفاظت کے لیے ایسی زندگی گزارے تو باقی پوری زندگی اس سے غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کر رہی ہے وہ ماں بچے کا پورا پورا خیال رکھتی تھی لیکن یہ بچہ جب گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی ان کے پاس مال کی کمی نہ تھی اس کی جوانی تھی اور وہ جوانی میں بری صحبت میں گرفتار ہو گیا شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا ماں برابر سمجھاتی لیکن اس پر اثر ہی نہ ہوتا تھا حضرت کے پاس لے جاتی وہ بھی کئی کئی گھنٹے سمجھاتے لیکن اس کا دہان ہی نہ ہوتا تھا ماں پھر ماں ہوتی ہے وہ اچھے برے بچے دونوں کو ہی سمالتی ہے دونوں سے ہی پیار کرتی ہے باپ ہوتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ نکل جاؤ دھکا دے دیتا ہے مگر ماں کبھی نہیں کہتی اس کے دل میں اللہ نے بہت محبت رکھی ہے ماں اسے کھانا بنا کر دیتی اس کے لیے دروازہ کھولتی اسے پیار سے سمجھاتی بیٹے نیک بن جاؤ زندگی اچھی کر لو اب دیکھی اللہ کی شان کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے صحت تباہ کر لی دولت بھی تباہ کر دی اس کے جسم میں بیماریاں پیدا ہو گئیں ڈاکٹروں نے بیماری لا علاج بتائی اب اٹھنے کی بھی اس میں طاقت نہ تھی بستر پر پڑ گیا اتنا کمزور ہو گیا کہ آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا ماں پھر پاس بیٹی ہوئی اس کو سمجھا رہی تھی میرے بیٹے اب تو زندگی کا جو حشر کرنا تھا وہ کر لیا اب بھی وقت اللہ سے معافی مانگ لے توبہ کر لے اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے جب ماں نے محبت سے سمجھایا اس کے دل پر کچھ اثر ہوا ماں سے کہنے لگا کیسے توبہ کروں میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کی ہیں ماں نے کہا زرد سے پوچھ لیتے ہیں اس نے کہا میں چل نہیں سکتا آپ اٹھا نہیں سکتی تو آپ ایسا کریں انہیں یہیں لے آئیں ماں نے کہا ٹھیک ہے انہیں لے کر آتی ہوں اس نے کہا اگر میرے آپ کے آنے تک میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو حضرت حسن بسری سے کہنا میرے جنازے کی نماز وہی پڑھا ہے ماں نے حضرت حسن بسری کے پاس جانے کے لیے ہاں کر لی اور وہ گئیں تو حضرت حسن بسری کھانے سے فارغ ہوئے تھے تھکے ہوئے تھے درس بھی دینا تھا کیلولا کے لیے لیٹنا چاہتے تھے ماں نے ایک دروازہ کھٹ کھٹایا انہوں نے پوچھا کون ہے آپ نے کہا آپ کی شاگردہ ہوں میرا بچہ آخری حالت میں توبہ کرنا چاہتا ہے آپ گھر تشریف لے چرے میرے بچے کو توبہ کھانے حضرت نے سوچا اب بھی وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے پھر وہ اس کا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی کرے گا سالوں گزر گئے اب تک کوئی بات اثر نہ کی اب کیا کرے گی توبہ کے لیے کہا ہے اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ بھی حضرت حسن بسری پڑھائیں حضرت نے کہا اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی اب وہ شاگردہ چک کر کے دکھی دل کے ساتھ بیٹے کے پاس چلی گئیں اور زاروں کتار رہ رہی تھی بیٹے نے پوچھا آپ کی یہ حالت کیوں ہیں انہوں نے کہا کہ تو اتنا برا کیوں ہیں وہ تیری نماز سے جنازہ بھی نہیں پڑھانا چاہتے اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی اس کے دل کو صدمہ ہوا کہنے لگا مجھے سانسیں مشکل سے آ رہی ہیں ایسا نہ ہو میرا سانس اکھڑ جائے لہٰذا میری ایک وسیعت سن لیجئے ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا ہے اس نے عجیب وسیعت کی کہا امی میری یہ وسیعت ہے کہ میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دپٹہ میرے گلے میں ڈالنا میری لاش کو کتے کی طرح سہن میں گسیٹنا جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گسیٹی جاتی ہے ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں کہنے لگا اس لیے کہ دنیا والوں کو پتا چل جائے جو اپنے رب کا نافرمان ہوتا ہے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا یہ انجام ہوا کرتا ہے اور امی مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا ماں نے کہا بیٹے تجھے قبرستان میں دفن کیوں نہ کروں کہا امی مجھے اسی سہن میں دفن کر دینا ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات اچھی لگی روح قبض ہو گئی ابھی روح نکل رہی تھی کہ ماں نے اس کی آنکھیں بند کی باہر سے دروازہ کھٹ کر آیا جاتا ہے عورت نے اندر سے پوچھا کون ہے کہا آپ کیسے فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا تھا میں سو گیا خواب میں رب العزت کا دیدار نصیب ہوا پروردگار نے فرمایا حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے میں سمجھ گئے اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے اس کی دعا قبول ہو گئی ہے تیرے بچے کی نمازہ جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری کھڑا ہے سبحان اللہ اللہ پاک اپنے گناہگار بندوں کو کس کس طریقے سے معاف کرتا ہے کتنا رحیم ہے وہ ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں معافی مانگیں اپنے گناہ ہوگی اور اس کی عبادت کے کاموں میں لگ جائیں اس کے دین کے کاموں میں لگ جائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ حافظ